بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر میل میں نمبر آف کاربو ہائیڈریٹس پروٹین اور باقی کمپننٹس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر ہم اپنے کھانے پھینی کی آدات کو دیکھیں تو میجر پارٹ کاربو ہائیڈریٹ پہ مشتمل ہوتا ہے یہاں ایک بحث شگر کے حوالے سے رہتی ہے کہ مریض کو کن چیزوں سے پریز کرنی چاہیے ان میں سے ایک رائس یعنی چامل بھی ہے جن چیزوں یا غزائی اشیا سے پریز کی بات ہوتی ہے اس کا ریزن ان کھانے کے آئیٹمز کا ہائی گلائسیمک انڈیکس ہے یعنی ایسی اشیا جو بلڈ گلوکوس لیول کو ایک دم بڑھا دیتی ہیں چاول بھی ہائی گلائسیمک انڈیکس فوڈ میں آتا ہے تو آپ سوچیں گے کہ چاول سے مکمل پریز کرنی چاہیے ایسا نہیں ہے آپ رائس کو ایک محدود مقدار میں لے سکتے ہیں اور اس میں موجود فائبر نیوٹرینٹس اور وائٹامن سے مستفید ہو سکتے ہیں چاول کی مختلف اقسام ہوتی ہیں کچھ دوسرے کے مقابلے بہتر بھی ہوتی ہیں بریٹش میڈیکل جنرل میں ایک سٹڈی کے ریزرڈ دیکھے گئے تو وائٹ رائس زیادہ کھانے والوں میں ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیس کا رسک عام لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے یہ ریزرڈ اسپیشلی پری ڈائیبیٹک کے لیے کافی کنسرننگ ہے جو ابھی ڈائیبیٹیسی کیڈگری میں تو نہیں آئے لیکن ان کو خطرہ بڑھ چکا ہے کیونکہ وہ بورڈر پر ضرور آ چکے ہیں آپ ڈائیبیٹک ہیں یا پری ڈائیبیٹک ضروری ہے کہ آپ کو اپنی پلیٹ میں موجود رائس کے کاربو ہائیڈریٹس کی تعداد اور جس کالیٹی کے رائس ہیں اس کے گلائسیبک انڈیکس کا پتہ ہونا چاہیے آپ ایک وقت کے کھانے میں اندازن پینتالیس سے لے کے ساٹھ گرام کاربو ہائیڈریٹس لے سکتے ہیں لیکن اگین یہ آپ کے شوگر کنٹرول پر ڈپینڈ کرتا ہے یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ایگری کلچر نے create your plate method انٹروڈیوس کیا ہے جو ایک اچھا طریقہ ہے آپ اپنے میل کو بیلنس کر سکتے ہیں اس کے مطابق ایک وقت کے کھانے میں آپ کی پلیٹ میں 25% پروٹین 25% آناچ اور 50% نون سٹارچی سبزی ہونی چاہیے ساتھ میں آپ مہدود تعداد میں پھل یا کوئی ڈیری پروڈٹ بھی لے سکتے ہیں لیکن اپنے کاربو ہائیڈریٹس کی کاؤنٹنگ کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھل یا ڈیری کا انتخاب کرنا ہے رائس کو غزہ میں شامل کریں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اچھی کالیٹی کا رائس جس میں میکسیمم نیوٹرینٹسوں وائٹیمنز اور فائبر موجودوں سیلٹ کیا کریں براؤن رائس یا باسمتی چاول لمبے دانے والا بہتر چوائسز ہوتی ہیں جبکہ چھوٹے دانے والے رائس کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہوتا ہے چھوٹے دانے والے چاول کے گلائسیمک انڈیکس ستر سے زیادہ اور نیوٹریشن باقی قسام کی نزبت کم ہوتی ہے جبکہ براؤن رائس یا باسمتی کا گلائسیمک انڈیکس ففٹی فائف سے سکٹی نائن کے درمیان ہوتا ہے ایک آدھا کپ چاول میں تقریباً پندرہ گرام کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں شوگر کے وہ مریض جن کو ڈاکٹر کاربز کاؤنٹنگ کے ساتھ میل سجیسٹ کرتے ہیں ان کے لئے روزانہ رائس کھانے سے بہتر ہے کہ وہ دوسرے اناج کو ٹرائے کریں جن میں غزایت بھی مل جائے اور شوگر بھی کنٹرول رہے آپ جو، کنوہ اور اوٹس اپنے کھانے کا حصہ بنا سکتے ہیں یہ بہت اچھا ریپلیشمنٹ ہے جن سے گوڈ فائبر اور نیوٹرنٹس حاصل کیے جا سکتے ہیں ویورز ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ باکس پر اپنے رائس ضرور آگا کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ